موسیقی ناظرین مہترم ہم اپنے باورچی خانے میں موجود ہیں اور آج ہم یہاں پر بٹر چکن بنانے جا رہے ہیں ذرا مشکل ڈش ہے اور اس کو اسے لیے تھوڑا وقت ہم لیں گے آپ کو سمجھانے کے لیے اس میں چکن کو میرینٹ کیا جائے گا پہلے میں آپ کو بتا دوں کیا کیا چیزیں رکھی ہوئے ہیں دیکھیں یہ پیسٹ بنائے ہوئے اور یہ ٹیمارٹر پیسٹ ہے اس میں ٹیمارٹر میں ہم نے لہسن چامل کیا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم نے گرائنڈ کر لیا اس کے علاوہ ہمیں پیاس کا پیسٹ موجود ہے یہ پیاس کا پیسٹ یہاں پر رکھا ہے اب اس میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ آپ پہلے سمجھ لیں پہلے چکن میرینٹ ہوگی وہ ایک الگ طریقہ کار ہے وہ کیسے ہوگی وہ میں بھی بتا دوں لیکن پہلے میں سارے مسائلے بتا دوں دہی یہ پیپرکا یہ لال مرچے یہ ہے آپ کا نمک ہلڈی دھنیا گرم مسالہ لیمو کا رس زیرہ کٹا ہوا ادرک کٹا ہوا لہسن ہری مرچے ادرک کارنیشن کے لیے کریم یہ چینی شکر یعنی چینیوں کی وجہ سے جو کرونا پھیلے لیے نہیں شکر ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے ہرہ دھنیا یہ سب جلائچی ہے یہ ہے جائفل پاورڈر یہ ہے دار چینی مکھن دودھ تیل کتنی سارے چیزیں اس میں اب اس کو کیسے بنائیں گے ہمیں میرینیٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں میرینیٹ کرنے کے لیے یہ چکن اچھا چکن آپ نے لینا ہے بون لیس چکن ہم نے لیا اب اس میں ہم نے کیا کے ڈالنا ہے دیکھئے یہ اسے ڈالنے سے پہلے چونکہ ویسے بھی گھر میں آپ کو احتیاط کرنی چاہیے آج کل لیکن اس کے علاوہ بھی جب بھی آپ مکس کریں کوئی چیز تو گلفز آپ کے پاہ ہونے چاہیے وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ پہنسی لوگ ہاتھ سہی طرح صاف نہیں کرتے اور اس میں کچھ جراسیم لگے رہ جاتے ہیں تو میرینیٹ کرنے کے لیے اب آپ اس میں ڈالیں گے دھئی دھئی ڈال دیا تھوڑا سا بچا لیا لائل میرچے یہ آگیا آپ کا نمک یہ اس وقت میرینیشن ہو رہی ہے اس کی تھوڑا تھوڑا یہ ہلدی ہلدی آگیا ہلدی آگئی ہلدی آگئی دھنیا آگیا دھنیا آگیا دھنیا کے بعد کرم مسالہ آگیا اور اس کے بعد نیمو کرس آگیا یہ آگیا اب یہ آپ نے بول کو یہاں لیا اور یہ اب آپ اس کو یا ہم اس کو میرینیٹ کر رہے ہیں میرینیشن جو ہے نا وہ ہر چیز کی بڑی بنیادی ضرورت ہوتی ہے میرینیٹ اگر اچھا ہو جائے گا تو کھانا آپ کا اچھا بنے یہ میرینیشن ہو گئی ہے میرینیشن کے بعد آپ یہ دستانہ اتار کر ٹھیک جائیں کیونکہ آپ کے جرم کے نشانات کہیں نظر نہیں آنے چاہیے اور اس کو آپ پہلے ٹیشیو سے اپنا آپ کے ہاتھ 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 کو صاف کریں اس کے بعد آپ آج کل سینٹائزیشن کرنے سے پہلے سینٹائزر جو اس کو دور رکھے چولے سے کیونکہ اور گھروں میں چولے استعمال ہو رہے ہیں گیس کے ہم تو خیر الیکٹرک کا چولے استعمال کرتے ہیں ہم نے ہاتھ اچھی طرح سے سینٹائز کرنے اب محرالہ دوسرا شروع ہوتا ہے دوسرا محرالہ شروع ہوتا ہے بڑا اہم ہے یہ ہم نے ابھی میرینیشن دکھا دے کہ چکن کی کیا میرینیشن ہے اب یہ میرینیشن ہم نے کر دی اب میں آپ کو پھر بتا دوں دہی، لال مرچے، نمک، حلدی، دھنیا اور گرم مسالہ اس کے ساتھ ہم نے میرینیشن کی ہے اب اس کے بعد یہ آگیا جناب یہ لینے آہ اس میں تیر دل رہے ہیں اب مومن یہ بٹھر چکن ہے یہ کڑھائی میں بنتی ہے کڑھائی کا مصنہ ہے کہ کڑھائی میں آپ ڈال سکتے ہیں پتیلی بھی بنا سکتے ہیں کڑھائی اسیل میں کڑھائی آپ پتیلی میں بنا سکتے ہیں کڑھائی اسیل میں جب بناتے ہیں تو چھو شاہ کی آواز زیادہ یہ کڑھائی ہے پتیلی میں کھڑھنا پڑتا ہے ہمارے ہاں ایک زمانے میں پرانی ڈھککن ڈھککن بجوہات یہ ہیں کہ مسالہ اس کا سارا جب تک کڑھائی میں نہیں جائے گا جب کڑھائی میں چلا ہے چاہیے اب یہ اس کو پیچھے رکھ دیں تھوڑا سے اس کو میں نے اور ٹیسٹ کر دیا ہے اور چونکہ یہ پتیلی ایسی ہے کہ اس کا ڈھککن ہونا چاہیے ڈھککن ہے تو یہ اس پہ ہم نے تھوڑی دے کے لیے اب یہ تھوڑی پکھ رہی ہے اچھا ناظرین مہترم یہ چکن ہم نے جس میں حلدی اور دہی یہ سب دھاس ہے اس کی وجہ سے یہ میرینیٹ ہم نے چکن ڈالی تھی اب یہ گل گئی ہے گلنے سے مراد یہ ایک حد تک گل جاتی اور اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اس کو ہم نے اسی ایک بول میں نکالنا ہے تو پہلے تو ایک کام ہی کرنا چاہیے کہ اس کو بند کر دیں اور اس کے بعد یہ چمزہ بھی نکال لیں اور بسم اللہ کریں اور پھر یہ ڈالی تھی پھوری اس کو کہتے ہیں امیر لاغت حسین یہ ہو گیا جناب یہ نکل آئیے اب یہ آپ کی ٹھکن تیار ہو گئی ہے لیکن اصل جو بٹر ٹھکن بننی ہے اس ڈش میں میں کیا کیا کرتا ہے اب اس میں میں سب سے پہلے مکھن 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 اس میں تھوڑا سا آجا مکھن کو بہت جلانا نہیں ہے مکھن ہمیشہ آہستہ لگاتے ہیں اور مکھن لگاتے ہیں مکھن لگانا بہت ضروری ہوتا ہے مکھن لگایا بہت دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو یہ مکھن ہم نے اس کڑائی میں ڈالنا ہے تھوڑا سا مکھن میں نے بچایا وہ کیوں میں بھی گارنش کروں گا اسے اچھا اس میں ڈالنا ہے ہم نے یہ دارچینی ڈالنا ہے دارچینی ہری نائچی دیکھیں کیسے ڈالنا ہے آرام سے سمجھ دے آپ کے میں کوئی گنتا نہیں ہوں کہ یہ پانچ ڈالنا ہے چھے ڈالنا ہے ایسے کھانے نہیں بنتے ہیں ایسے کھانے نہیں بنتے ہیں یہ پیاس جال دیں پیاس پیسی 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 اب یہ تھوڑا سا اس کو ایک ارزت ہے تھوڑا سا اس میں اوبال سا آجائے اس میں باقی چھے ڈالنا ہے اس میں ادرک ڈالنا ہے لیکن تھوڑا سا اوبال آجائے تو میں بھی کرتا ہوں یہ ایک تاریخی بٹر چکن بننے جا رہی ہے اس کی وجہ یہ کہ جس ٹائم پیریٹ میں ہم یہ بنا رہے ہیں ہمارے پروگرام کا جو وقت ہوتا ہے وہ ایک مخصوص وقت ہے محدود وقت ہے اس کے باوجود ہم بٹر چکن اس میں بنا رہے ہیں جلدی جلدی یہ ایک بڑا تاریخی گام ہے اس سے بہتا رہا ہوں کہ ایک بڑی ڈش ہوتی ہے بڑی ڈش ہوتی ہے اس کو پکانا پڑتا ہے اور اس میں بڑی محنت کرنی پڑتا ہے اس میں بنانے کو سپن جائے اگر زائقی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا ادرک کہاں یہ ادرک یہ یہ ادرک آئی ہے یہ لحسن آئی ہے پہلے ادرک اس میں پہلے ادرک رہنے کا بعد میں لحسن اب یہ ادرک کا پہلے سواد آ جائے یہ سواد آ گیا ابھی میرے پہ آج کوئٹا سے فون آیا وہ کہہ رہے ہیں جی آمیر بھائی کوئٹا بھی آ جائے ہیں تو وہ کاکڑ برادری ہے تو وہاں پر میں سوچ رہا ہوں کہ کوئٹا بھی چکل لگا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ ایک آمیر اونلائن کا پروگرم کوئٹا جا کر کریں لیے لیسن اب ڈالا ہے اس میں اچھا دیکھا ہمیں الگ الگ کر کے اس کا پہلے ہم ایک سواد بناتے ہیں چیز بنتی نہیں ہے اگر آپ یہ اگر اس کو اپنے طور پر بنائیں ملا دیا چیزوں ہر اللہ تعالی نے سبزی کا چاہے وہ مادنیات ہوں چاہے وہ سبزیاں ہوں چاہے وہ دنیا میں جتنی بھی چیز اللہ تعالی نے اس کو کہتے ہیں شجر، حجر، پہاڑ، پتھر اللہ تعالی نے ہر چیز کی ایک انفرادیت برقرار کی یہی لیسن کا ہے یہی ادرک کا ہے اور اب اس میں ہری رائچی بھی ہو گئی اب اس میں ہم نے ہری مرچ ڈالنی ہے ایک اچھی خوشبو یہاں آ رہی ہے جو ہمارے یہاں کیمرومن ساتھی موجود ہیں اور اچھا ان کو بھی بڑا خردار ہے ہمارے جتنے کیمرومن ہیں ان کو میں یہاں موجود ہیں خیراج تحسین پرش کرتا ہوں یہ اپنے کاموں سے آتے ہیں اور بچارے آ کر اپنے گھروں سے نکل کر پھر یہاں محصت کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کوئی صاحب بیٹھے پر کہہ رہے ہیں کہ ان کا کام ہے یہاں کام ہے انہی کا کام ہے انہی کا کام ہے انہی کا کام ہے بزیت کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں آچھا اس کے بعد اس میں ہم نے یہ ڈالنا ہے یہ ڈالنا ہے یہ ٹومیٹو پیسٹ ہے ٹومیٹو پیسٹ ہم نے اس میں ڈالا ہے اچھا یہ اب ڈالیں گے اس میں ہم نے یہ گرائنڈ کیا وہ ٹیمارٹر وید لہسن اس کو گرائنڈ کر لیا چاہا آپ دیکھتے جائیں یہ مشکل کام ہی ہے یہ آسان لیکن آج کل جیسے کہ آپ گھر میں اکیلے بیٹھے ہیں تو خواتین جو اگر یہ سیگمنٹ دیکھ رہی ہیں زائر دیکھ رہی ہیں تو ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ کا سب سے اچھا کام ہے کہ مشکل مشکل لیشے بنائیں یہ آپ لوگ جاتے ہیں جاتے تھے فلا مطلبی کے ریسٹورن میں بٹر چکن لے آو بٹر چکن بنانا مشکل کام ہوتا ہے آسان کام نہیں ہوتا اچھا جی ایک میرٹ یہ اس میں وہ ہوتا ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بردہ بردہ سے تھوڑا پانی پیدا ہوں پہلے تھوڑا پانی لے گا تاکہ اس میں اور یہ بھئی یہ چولا کمال ہے بھئی اب آپ یہ سب سمجھ لیں کہ اب تک کہ ہم نے سائز چیزیں کی ہیں اس میں جو مین چیز اس میں ہے وہ یہ مسالہ تیار کرنا ہے اور پھر اس کے بعد یہ اس بٹر کی سائز کی کری تیار کی اب ہم اس کے اندر یوں کریں گے کہ اس کی مطابق نہیں بلکہ اس کے مطابق چلتے ہیں ہم نے پیپریکا پاورڈر ابھی نہیں ڈالا ہمیں پیپریکا پاورڈر اور پیپریکا پاورڈر ہم ڈال جہتے ہیں اب ہم ذرا تھوڑا سا یہ ڈالتے رہیں گے اور پھر باقی چیزیں اس کے در ہم شامل کریں پہلے جب پیپریکا کے ساتھ اس میں پیپریکا میں ڈالنا بھولی ہے اچھا جی اب میرا دوسرا جمچہ کا ہوں گیا اب یہ جو ہم نے بنائی ہے یہ تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اس میں پہلے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ جائفل مسالہ بس اور یہ آپ کے خصوری میں تھی اور پھر چھوڑا سٹو چلائیں وہ کمال چکن بن رہی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں یہ چیز بن کیا رہی ہے کیا خیال ہے تسیمہ ہی بن رہی ہے تمہار کے نہیں تسیمہ ہی کھڑے میں دیکھ رہے ہیں اسے میں نے پوچھا کیا خیال ہے بن رہی ہے زبردس کے نہیں اچھا ہی کان گیا یہ ہے عزیرہ اب ہم نے دوبارہ اس میں باقی چکن ڈالیں گے واہ واہ ابھی تو کمالات شروع ہوئے اس کے اب یہ آخری حصہ جو رہ گیا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہ تھوڑا سا اس میں مبالا جائے یہ اب جو ہے وہ ہماری جو چکن ہے وہ آم اس میں یہ آخری ہم نے حصہ ڈالنا ہے چکن کا یہ آخری حصہ ڈال گیا اس کے بعد ہم نے اس میں مکھن ڈالنا ہے بلکہ ایک میں رک جائیں پہلے ہم نے تھوڑا سا ایک میں رکھ جائیں تھوڑا سا حریمر چور ڈال دیں پکنا کیا ہے بس یہ کہ باتیں دوران کرتے رہے ہیں اب جو ہماری رہ گئے وہ یہ کہ اس میں مکھر بھی ڈالے گا اس میں کریم ڈالے گی اور اس میں اس کے بعد گانیشنگ ہو جائے گی اب میں نے ایک دو چیزیں اپنی طرف سے تھوڑا سا اپنے ایک ذائقہ ہوتا ہے خود اپنے ہاتھ کا بھی ہوتا ہے جو میں خود ایڈیشن ابھی خود کروں گا تو اس کو اس کو آپ نوٹ مت کریں وہ میں کر چکا ہوں اب یہ کہ میں ایک خاص خوشبو لانے کے لیے میں اس میں یہ قصوری مرچی تھوڑی دوبارہ ڈال رہا ہوں اگر میرے جیسے بنانا ہے تو پھر اس میں آپ نے تھوڑا اور یہ میں نے لال مرچے بھی تھوڑی دوبارہ ڈالی گا یہ کوئی چکر ہے یہ میں بات میتا ہوں گا کبھی کہ چکر کیا ہیں اور ایک چیز میں اور ڈالوں گا جو کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اور وہ ہے حلدی اس وقت ڈالنا کیوں لالی ہے حلدی میں بتاتا ہوں یہ بتاتا ہوں کرونا سے اس وقت سب سے زیادہ فائٹ اگر کوئی چیزیں کر سکتی ہیں وہ میں کلونجی حلدی اور آم چہد یہ تین چیزیں کرونا کا مقابلہ کر رہی ہیں حلدی جتنا استعمال کر سکتے ہیں کیجئے آہ رات کو اگر دودھ میں آپ حلدی ڈال کر پی لیں تو یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کو آہ کرونا اگر اگر خدا نخواستہ آپ کے پیپڑوں میں موجود ہے تو فائٹنگ کرنے کے لیے یعنی جو آپ کے ڈالیو بی سی ہیں وائٹ بلڈ کارپسل ان کو آسانی ہوگی اگر حلدی ان کو مل جائیے یہ حلدی ان کے لیے پوپائی دے سیلر میں تو دیکھتے ہوں گے آپ سب لوگ سپنچ کا کام کرتی ہے جب پوپائی کو سپنچ سے ملتا تھا تو وہ لڑ جاتا دے جا کے پروٹر سے تو یہ حلدی اسی طرح سے کام کریں اب یہ آپ کو واپ واپ اب تھوڑا سا ذرا اس کو ہم بھون لیں ہے نا اب یہ بھون رہا ہے تو ہم نے اس کی ذرا آنچ تیز کر جی اب کیا ہوگا یہ ذرا تھوڑا سا اس میں گاڑا پنایا گا جب گاڑا پنایا گا تو دو آئیٹم اس میں رہ گئے یا تین آئیٹم چینی 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 یعنی شکر وہ ڈالنی پڑے گی اس کا کریم اور مکھن یہ تین آئیٹم ہارے باقی ہیں یہ ہم نے ڈالنے لیکن اس کے بعد پھر ہم گارنیشن کریں گا اور آپ دیکھئے گا یہ پٹو 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 ہے حلیم پکڑا ہے جیسے حلیم اور بٹر چکن کا کمال یہ ہے کہ اسی طرح بنتے ہیں آپ دیکھیں ان کے اندر اوبال آ رہا ہے یہ دل دل جیسے لگ رہا ہے اس کے اندر آپ دھس جائیں گے دھس جائیں گے یہ ایسا ضائق دار ہے کہ جو کھائے گا اس میں دھس جائے گا یہ آگئے اب دیکھیں جو اس میں یہ جو اوبال پیدا ہوا ہے اس میں آپ ڈالنے گے یہ چین بس یہ تو کمالات ہیں کمالات سیکھنے پڑتے ہیں وہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہ سب کام آپ نے کیسے سیکھے ہیں ابے رمضان میں مولوی بن جاتا ہے ربو میں ناتے پڑتا ہے محرم میں شیعہ بن جاتا ہے بتانی کیا کیا باتیں لوگ کرتے ہیں اور پھر کیجن میں بیٹھ جاتا ہے بھائی سیکھنا پڑتا ہے سب چیزیں کرنی پڑتی ہیں اپنے نبی سے سیکھو امتی ہو تو اپنے نبی سے سیکھو سارے کام کرتے تھے سرکار جوتا بھی گھانٹ لیتے تھے کپڑے بھی سی لیتے تھے صفائی بھی کر لیتے تھے کانا بھی بنانا آتا تھا پیٹ پہ دو پتھر باندھ کے مزدوری بھی کیے لوگوں کا ساتھ بھی دیا ہے فقیروں کے گھر میں کھانا بھی پہنچا ہے آیادت کرنے کے لیے بھی گئے لوگوں کی خبرگیری بھی کیے امتی ہو تو پھر اس سے نہ بنو سب آنا چاہیے یہ تھوڑی کہ گھر میں سارا گھر کے خواتین کام کر رہی ہوں دیکھو سرکار سوئی بھی تلاش کر لیتے تھے حضرت آئیشہ ایک مرتبہ ان کی سوئی کھو گئی تھی وہ ڈھونڈ رہی تھی تو انہوں نے کہا آئیشہ کیا کر رہی ہو انہوں نے کہا میں سوئی کھو گئی ہے تو آپ مسکرائیں آپ کے دندان مبارک سے ایسی روشنی پھیلی کہ انہوں نے سوئی نظر آ گئی کہا دیکھو کیسے مل گئی تمہیں سوئی یہ ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام ہے ایک ان کے اخلاق ہے حسنہ ہے تو یہ آپ نے دیکھا کہ اس میں اب ہم اس میں ڈالیں گے بٹھر اور یہ آگے ہماری کریم اور بس یہ یہ سمجھ لو یہ بس اب ہی ہم گنتی کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس بس 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 دس سیکنڈ کے بعد آپ نے بند کر دینا ہے بند کر دے کے بعد آپ اسے نکالیں گے اسی گانش کریں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور یہاں جو لوگ دیکھیں گے انہیں اش اش کر اٹھیں گے لیکن یہ میں پہلے نکال لوں اور یہ اب نکلے گی آپ اس کو دیکھئے گا واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اچھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے کریم اوپر تیر رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں دیکھو کہ کھانے بنتے کیسے ابھی تو میں نے کام کیا ہی نہیں اس میں یہ دیکھیں یہ اب آپ دیکھیں یہ بلکے روک جائے یہ ہو گئی ہری مرچ ہو گیا ہو گیا ہو ہو یہ ہو گئی تھوڑی سی قصوری میتھی میتھی کیسے کیسے جیسے جیسے پھوار پڑھ لئی ہوا حالی کہ بہت ساری میرا ہاتھ پہ لیکن پھوار ہی طرح ہے یہ طریقہ کار ہوتے ہیں لوگ سمجھتے رہی ہیں کہ محنت ہوتی ہے بھائی ان کاموں میں یہ ہو گئی ادرک جب کوئی بٹر چکن بنائے گا تم کو آمی لیاقت آئے گا یہ دیکھیں یہ اس میں ہم نے یہ ایک کریم کے ایسی ایسے ایک مشین آتی ہے جس کے ذریعے سے آپ پورا ڈال دیں تو اور یہ آگیا مکن ہم 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 یہ بلکل بیش میں جا لیں گے اس کو یہ تیار ہے آپ کی بٹر چکن نوش فرمائیے نوش نہیں فرمائیے تناول فرمائیے اور تناول فرما کر دعائیں دیجئے کہ میں نے آپ کو بٹر چکن بنانا چکا دیا یہاں لیتے ہم ایک وقفہ وقفے کے بعد ہم جب حاضر ہوں گے تو ہمیں ساتھ کوئی بہمان ہوں گے اور ہم ہم بات کریں گے لیکن پہلے کے وقفہ اسلام علیکم ورحمت موسیقی 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 موسیقی